بسم اللہ الرحمن الرحیم رکو اور سجود کی نکل اتارتا ہے بلکل سنجید کی کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہے جیسا وہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے پھر وہ اپنے ابو کو مسجد میں جاتے دیکھتا ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ وہاں جاؤں اور بغیر کہے وہ پیچھے پیچھے مسجد چلا جاتا ہے کہیں گھر سے کوئی نہ بھی جائے تو وہ خود مسجد پہنچ جاتا ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہاں آ کر لوگ کیا کرتے ہیں یہاں لوگ جمع کیوں ہوتے ہیں وہ مسجد آتا ہے لیکن اسے مسجد کی آداب کا علم نہیں ہوتا وہ یہاں بھی گھر کی طرح دورتا بھاگتا اشرارتیں کرتا ہے کبھی اس صرف میں جاتا ہے کبھی دوسری صرف میں کبھی وضو خانے آ کر دوسروں کی طرح مہاد ہوتا ہے وہ بھی نلکہ کھولتا ہے ویسا کرنے کی کوشش کرتا ہے ضرورت سے زیادہ نلکہ کھول لیتا ہے کافی دیر تک ہاتھ ماند ہوتا رہتا ہے چونکہ اسے ایسا کرنے میں مزا آتا ہے اسے اچھا لگتا ہے وہ بھی دوسروں کی طرح بڑے بڑے کام کرنا چاہتا ہے اور وہ ان تمام کاموں میں بلکل سنجیدہ ہوتا ہے دل سے کرتا ہے اپنی طرف سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے اور دل میں خوشی محسوس کرتا ہے لیکن کوئی بابا جی اسے وضو خانے پر جھڑکتے ہیں اے ادھر کیا کر رہے ہو اتنی زیادہ نلکہ کیوں کھولا ہے اتنی دیر سے پانی ضائع کر رہے ہو چلو اٹھو دفع ہو جائے یہاں سے بعض اوقات تو ہاتھ سے پکڑ کر گھسیٹ کر اسے وہاں سے نکال دیتے ہیں بعض بابے اسے کھینج کر مسجد سے نکال دیتے ہیں بعض مساجد کے بزرگ تو بچوں کو دیکھتے ہی ان کے پیچھے ور جاتے ہیں اور جب تک وہ مسجد سے نکل نہیں جاتے یا ان کی مرضی کے مطابق نہیں کر بیٹھتے انہیں چین نہیں آتا کچھ نمازی تو ایسے ہیں کہ بچے دیکھ کر ہی غصے میں آ جاتے ہیں صف میں بیٹھے دیکھا تو کمیے سے پکڑ کر پیچھے کر دیا کسی بچے کو باتیں کرتے دیکھا تو جا کر ایک تھپڑ لگا دیا بتتمیز یہ مسجد ہے چھپ کرو وہ نماز پڑھتے ہوئے ہیل رہا تھا تو نماز کے دوران یا بعد میں سریعام تظلیل کر دی جاتی ہے جہاں دو تین بچے اکٹھے بیٹھے باتیں کرتے یا ہستے دیکھیں فوراں انہیں مسجد سے باہر نکال دیا جاتا ہے کیونکہ مسجد کا ماحول خراب ہوتا ہے وہ قرآن پکڑتا ہے تو چھین لیا جاتا ہے کہ چھوٹا بچہ ہے قرآن پھار دے گا کوئی بچہ صاف سترا ہو تب بھی دھکے دے کر مسجد کے دروازے پر کٹ دیا جاتا ہے دورانے تراوی بچے لمبی نماز سے تھک کر بیٹھے یا ساری تراوی پڑھنے کی بجائے کوئی پڑھ لی کوئی چھوڑ دی تو اس پر کوئی صاحب انہیں گھوریں گے موہ بنائیں گے باتیں سنائیں گے کوئی بازو سے پکڑ کر یا چھپٹ کر اسے زبردستی نماز میں کھڑا کر دیں گے یا کہیں گے نہیں نماز پڑھنی تو مسجد سے دفع ہو جاؤ یا ایسی والے ہال سے نکال کر گرم سہن میں بھیج دیا جاتا ہے یہی صورتحال خواتین کے ہال میں بچیوں کے ساتھ ہوتی ہے ان سب درشت رویوں گرم لہجوں سخت قصے والی مزاجوں اور بچوں کے بیزتی کرنے ڈانٹنے ڈبٹنے اور مارنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے انہیں گھورنے مارنے کے لئے دھوڑنے اور گسیٹنے کا انجام کیا ہوتا ہے ہماری مسجد بچوں سے خالی رہتی ہے حالانکہ انہی بچوں نے تو کل جوان ہو کر پختہ نمازی بننا تھا لیکن افسوس ان گچوں پر جو بین کھلے مرجھا گئے دوسرا سبب مساجد کے کاری صاحبانے جن کے پاس بچے سپارہ یا قائدہ پڑھنے آتی ہیں اب یہاں بھی نظم اضافت کا عظیم مسئلہ سامنے آ جاتا ہے کسی بچے کی پڑھنے کی غلطی نکلی نہیں اٹھا کر کے ڈنڈا مکہ یا چپت اس کے جسم پر لگی نہیں خوف اور جبر کا ماحول ہر غلطی پر سزا ہر بار سبق نہ یاد کرنے پر بیزتی مار کٹائی یہ کا مسئل سرعام انعام مجھے کتنے لوگ ایسے ملے کہ جنہوں نے کہا کہ میری بچپن میں خواہش تھی کہ میں عالم دین بنوں حافظی قرآن بنوں دین سیکھوں لیکن فلان کاری صاحب کی وجہ سے میں ایسا متنفر ہوا کہ دوبارہ مسجد تاخل نہیں ہوا میں نے فلان بچے کی خوفناک پٹائی لگتے دیکھی اور میں وہاں سے بہا گیا مجھ پر کاری صاحب کی روب کی وجہ سے سبق یاد ہی نہیں ہوتا تھا یا یاد کیا ہوا بھی پھول جاتا تھا کاریوں اور نمازیوں کی ان روئیوں نے ہماری مساجد کو بے رونک کر رکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کیا ہوتا تھا مسجد نبیق میں کیا صورتحال تھی بچے تو ہر دور میں شرارتی رہے بھاگنے دھوڑنے باتیں کرنے اچھلنے کودنے والے ابھی انہیں کیا پتا کہ مسجد کے عذاب کیا ہے مساجد میں آتے جاتے رہیں گے ان ماضیوں کو دیکھتے رہیں گے تو آہستہ آہستہ سب سیکھ رہیں گے مساجد میں کس طرح رہا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی بچے ایسا ہی کرتے تھے کبھی اس صحف میں دور کبھی اس صحف میں کبھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر چڑ گے کبھی سجدے میں آپ ہیں تو آپ کی پیٹ پر چڑھ کر کھلنے لگے کبھی منیر پر چڑ گے کبھی رونے لگے کبھی کچھ کبھی کچھ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ کیا تھا سر سجدے میں ہیں تمام صحابہ بطور مقتدی بھی سر بسچود ہیں سجدہ طویل ہو گیا طویل سے طویل تار ہو گیا صحابہ کے دل میں مختلف کیار لات آ رہے تھے کہ اللہ خیر کرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر سجدہ سے کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں بہت دیر بعد سر اٹھایا نماز مکمل کی سلام پھیرا صحابہ کو متفکر پایا تو فرمایا بعد رسل یہ تھی کہ ایک بچہ میری پیٹ پر چڑھ کر کھیلنے لگا میں نے اسے اتارنا مناسب نہیں سمجھا جب خود ہی اترا تو پھر میں نے سر اٹھایا کتنی عزت کتنا احترام مسجد میں نماز کے دوران بھی ایک بچے کے کھیل یا اس کی شرارتوں کا بچے کے رونے کی آواز آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختصر نماز کر دیا کرتے تھے لیکن یہ کبھی نہیں کہتے تھے کہ لوگوں یا عورتوں اپنے بچوں کو مساجد میں نہ لیا کرو اس سے ہماری نمازیں خراب ہوتی ہیں کیا ہماری نمازوں کا خشو خضو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صحابہ اکرام کی نمازوں سے زیادہ ہے جو کسی بچے کی آواز پر فوراں خراب ہو جاتا ہے بلکہ آپ تو لوگوں کو کہتے کہ عورتوں کو مساجد میں آنے سے نہ رکو اب عورتیں آئیں گی تو ان کے ساتھ بچے بھی آئیں گے اور وہ ہنسے گے بھی اور روئیں گے بھی تو کیا کیا جائے برداشت کیا جائے اپنے اندر صبر و تحمل پیدا کیا جائے لیکن ہم جون جون پہلی دوسری صف کے پختہ نمازی بنتے جاتے ہیں ہمارا مزاج اتنا ہی سخت ہوتا چلا جاتا ہے اتنا ہی تکبر آ جاتا ہے مزاج گرم ہو جاتا ہے یہ کیسی عوادت ہے اس کا نتیجہ تو دل کی نرمی کی صورت میں نکلنا چاہیے اچھے اخلاق نرم گفتگو بچوں سے محبت کی شکل میں ظاہر ہوتا چاہیے ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم بچوں کو مساجد میں آنے کی ترغیب دیں کوئی بچہ مسجد آئے اس کا استقبال کریں اسے گلے لگیں اسے بوسا دیں اسے اتنی محبت اتنا پیار اتنا عزت و احترام دیں کہ دنیا میں اس سے بہتنی جگہ کوئی نہیں ایسے عالی لوگ کہیں نہیں اس کی شرارتوں غلطیوں باتوں اچھلنے کودنے کو برداشت کریں اور کبھی سمجھائیں تو الہدگی میں نرمی اور شکت سے اس طرح کے اس کی عزت نفس محفوظ رہیں غصے کے وجہ مسکنائیں اور انہیں دیکھ کر اپنے بچپن کو یاد کریں کہ ہم سب بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے بچے شیطان نہیں ہوتے بلکہ یہ اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے معصوم ہوتے ہیں گناہوں سے پاک لیکن ناتجربہ کار ہوتے ہیں وہ ہمیں دیکھ کر کچھ سیکھنا چاہتے ہیں وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں وہ ان مساجد سے جڑیں گے تو کل زنگی کے کسی بھی شعبے میں جائیں گے تو مساجد کو عالی مقام دیں گے مساجد کے اماموں کاریوں کو عزت دیں گے علماء کا حترام کریں گے بلکہ خود بھی عالم بنیں گے وہ دنیا کے دیگر اداروں کی بجائے مساجد کو بنیادی مقام دیں گے اکثر بچوں کو تو کئی سال اور بڑا ہونے پر علم ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا غلطی کی تھی جس کی وجہ سے انہیں مسجد میں بے عزت کیا گیا حقیقت یہ ہے کہ جس وقت بچوں کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے تو وہ بے خبر رہتے ہیں انہوں نے کیا غلط کیا نہ ہی انہیں کوئی سمجھاتا ہے ایک دو بار سمجھانا بھی کافی نہیں ہوتا بلکہ دس بار سمجھانا بھی نہیں بس اپنے عمل اور ماہول سے سمجھائے وہ خود بخود اندازہ لگائے گا کہ یہاں کا ماہول مختلف ہے اور یہاں مجھے کیسے آنا ہے کس کیا کس طرح کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کو در پر نار کسی بڑے انسان کے مسجد میں پشاب کرنے کو بھی برداشت کیا اور لوگوں کو اسے مارنے یا ڈانٹنے سے منع کیا پھر اسے بلاک اور شفقت سے سمجھایا کہ مساجد نماز کی ادائیگی کے لیے ہوتی ہے نہ کہ ایسے کاموں کے لیے وہ اس سلوک سے اتنا متاثر ہوا کہ فوراں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا کیا آج ہم کسی غیر مسلم کے لیے اپنی مساجد میں اتنی برداشت اور حسنہ رکھتے ہیں کم از کم مسلمان بچوں کے لیے تو پیدا کریں میرے خیال میں تو بچے مساجد میں اگر پشاب یا پکھانا بھی کر دیں تو اس پر ہنگامہ کھڑا نہ کریں اور نہ ہی ان کے والدین کو شکایت لگائیں انہوں نے بچوں کو مسجد میں کیوں بیجا سکول اپنے کاروبار کے لیے اڑھائی تین سال کے بچے کو برداشت کرتا ہے ان کے لیے آیا یا ماسی کا بندوبست کرتا ہے انہیں ہر صورت صاف سترا رکھتا ہے پیمپرز کا بندوبست رکھتا ہے یا کم از کم والدین کی تعموں سے اسے سر انجام دیتا ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ باوجود ان تمام تکالیف کے زیادہ سے زیادہ بچے سکول میں آئیں یہی وجہ ہے کہ سکول بچوں سے بھرے ہوئے ہیں کلاسز میں جگہ نہیں لیکن مساجد مساجد کی صفائی سسرائی کے لیے ہم خرچ کرتی ہیں ایک اور صفائی والے آدمی کا خرچہ برداشت کر لیں تو ہماری نئی نسلیں نمازی بن سکتی ہیں جب سے ہماری مساجد میں کھیمتی کالین بچھانے اور شیشے والے کھڑکی اور دروازوں کا رہجان پیدا ہوا ہے اس وقت سے مساجد کی انتظامیہ بچوں کے حوالے سے اور زیادہ حساس ہو گئی ہے انہیں ہر وقت یہ خچہ رہتا ہے کہ بچے کھیمتی کالین خراب کر دیں گے شیشے والے دروازے ٹوٹ سکتے ہیں ہم یہ سوچ لیں کہ بچے زیادہ کھیمتی ہیں یا کالین بچوں کی تربیت زیادہ ضروری ہے یا شیشے والے دروازوں کی حفاظت آئیے مساجد اور اپنے دلوں کی دروازے بچوں کے لئے کھولنے یہی ہماری ذمہ داری ہے تو فرینڈز یہ تھی میری آج تک کی انفرمیشن امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں اور سبسکرائب تو حق بنتا ہے جنگی باقی ملاقات بات اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ